بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کیمسٹری و کامران چودری اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ساتھ بیل آئیگان کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے یہ میری کچھ کنٹیکٹس ڈیٹیلز ہیں ان کے اصاف اینی کسٹین آپ لوگ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آج کی لیکچر میں ہم لوگ آپ کے کلاس 11 کے چپٹر نمبر 5 جس کا نام ہے اٹومک سٹرکچر اس کا لیکچر نمبر 8 کور کریں گے پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا ڈسکوری آف نیوٹرون اس کی ایکسپرینیشن دیکھی تھی تو آج کی لیکچر میں ہم بیسیکلی ایکسپریمنٹ دیکھیں گے کہ نیوٹرون کی ڈسکوری کا جو ایکسپریمنٹ ہے وہ کیا ہے کیسے بیسیکلی نیوٹرون دسکور ہوا تھا اب جن لوگوں نے اس چپٹر کے پریویس لیکچر نہیں دیکھے ہوئے تو آپ چینل پر جائیں گے پلیلیسٹ موجود ہے آپ کی کلاس 11 کے چپٹر نمبر 5 اٹومک سٹرکچر کی وہاں پر آپ کو اس چپٹر کے تمام کے تمام پریویس لیکچر مل جائیں گے تو اس کا ایکسپریمنٹ پر آنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں about alpha particles کیونکہ ہم لوگ یہ use کریں گے اب alpha particles کیا ہوتے ہیں جن کو آپ alpha rays بھی بولتے ہیں یا alpha radiations بھی بولتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں consist of two protons and two neutrons bound together into a particle identical to a helium nucleus اچھا اگر آپ helium atom کو دیکھیں اس کا جو atomic number ہوتا ہے وہ 2 ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے atomic number 2 and atomic mass 4 اب atomic number کا یہ مطلب ہے atomic number 2 ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے نیوکلیس میں دو پروٹانز ہیں اب کیونکہ اس کا atomic mass 4 ہے تو it means کہ دو ہی اس کے نیوکلیس میں نیوٹرون ہیں means دو پروٹان اور دو نیوٹرون تو total مل کر atomic mass بناتے ہیں جو کہ چار ہے ٹھیک ہے اب کیونکہ دیکھو helium کا atomic number 2 ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے valence shell میں دو electron ہے means کہ ایک ہی shell ہوتا ہے اس کا اور اس میں دو electron پورے ہیں اس کا duplicate complete ہے ٹھیک ہے اب اگر میں helium کے وہ دو electron remove کر دیتا ہوں نکال دیتا ہوں ٹھیک ہے تب ہوگا کیا تب یہ صرف اور صرف helium کا نیوکلیس بچ جائے گا ٹھیک ہے جس پر positive 2 charge آ جائے گا دو electron کے remove ہونے کی وجہ سے اور اس کے نیوکلیس میں جسٹ دو پروٹانز اور دو نیوٹرونز رہ جائیں گے ٹھیک ہو گئے تو helium کا جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں alpha particle بولتے ہیں ٹھیک ہے mostly آپ جگہ پہ دیکھیں گے کہ alpha particle یا helium نیوکلیس ہی لکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو alpha particle کیا ہوتا ہے helium کا نیوکلیس ہی ہوتا ہے جس میں دو پروٹانز اور دو نیوٹرانز ہوتے ہیں اور اس پر کتنا charge ہوتا ہے plus 2 charge ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا اب ہم آ جاتے ہیں اپنے experiment کی طرف اس stream of alpha particles produced from a polonium source polonium جو کہ ایک radioactive element ہوتا ہے وہ اپنے اندر سے alpha radiation emit کرتا ہے alpha particles emit کرتا ہے ٹھیک ہے alpha particles یہاں پر آ رہے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے clear کروا دیا ٹھیک ہے was directed at beryllium target beryllium جس کا atomic number 4 اور atomic mass 9 ہوتا ہے اس پر hit ہوتے ہیں یہ alpha particles ٹھیک ہے پھر کیا ہوا it was noticed that some penetrating radiations were produced جب alpha particles جو کہ کہاں سے آ رہے ہیں polonium سے آ رہے ہیں جب وہ beryllium سے ٹکراتے ہیں آ کر ٹھیک ہے beryllium کو آپ as a target use کر رہے ہیں جن پر alpha particles آ کر fall کر رہے ہیں گر رہے ہیں آ کر ٹکر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تب اس کے result میں ہوا کیا اس کے result میں یہ ہوا کہ کچھ radiations emit ہوئی جو کہ penetrating radiation ہے penetrate کا مطلب ہوتا ہے to pass through r par ہو جانا گزر جانا ٹھیک ہے تو ایسے radiations generate ہوئی جو کہ penetrating تھی جن کی penetrating power زیادہ تھی جن کی pass ہونے کی ability کسی بھی surface سے زیادہ تھی these radiations were called neutrons اب انہی radiations کو جو basically produce ہوئی alpha particles کے beryllium کے ساتھ ٹکرانے کے بعد ان کو ہم نے neutrons کا نام دیا کیوں because the charge detector showed them to be neutral اب یہ جو radiations emit ہو رہی تھی produce ہو رہی تھی ہم نے 7 charge detector میں جب ان کو اکٹھا کیا تو ہم نے پایا کہ جی ان پہ کوئی charge available نہیں ہے نہ positive اور نہ negative اور ان کو ان radiations کو neutrons کا نام دیا گیا ٹھیک ہو گیا اب reaction کیا ہوا یہ reaction آپ لوگوں کے سامنے ہیں اب دیکھیں یہ alpha particle ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے beryllium کا target تو جب یہ alpha particle اس beryllium کے target سے ٹکرائے بeryllium سے ٹکرائے تب ہوا کیا دیکھو یہ neutrons irradiate ہوئے neutrons emit ہوئے جن پر charge کوئی نہیں ہوتا اور mass ان کا one ہوتا ہے proton کے equal ٹھیک ہے اب یہ کہاں سے آ گیا کاربن جب alpha particle beryllium target سے ٹکرائے ٹھیک ہے تب وہ ایک نئے element میں convert ہو گیا beryllium کاربن میں اور ساتھ ساتھ یہ neutrons emit کیے اس نے ٹھیک ہو گیا پھر آپ دیکھیں کہ اس equation کو آپ نے check کرنا ہو کہ یہ میں نے ٹھیک لکھے ہیں یا غلط لکھی ہے یہ جو نیچے atomic numbers atomic masses یا یہ جو charge اور یہ جو mass ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو compare کرنا ہے reactant والی سائیڈ سے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھیں کہ اوپر آپ دیکھیں یہاں پہ 9 اور 4 نیوٹران نیوٹران ایز ایمیٹڈ اب دیکھو ہوا کیا کہ یہ ہیلیم اور بریلیم کے جو ایٹمز ہیں وہ بیسیکلی کیا ہو گیا انہوں نے اپنے آپ کو ری ایرینج کیا اور کاربن میں convert ہو گئے اور ساتھ ساتھ نیوٹرانز ایمیٹ ہوئے ٹھیک یہ ایکسپیریمنٹ کی جو ہے وہ ڈائیگرام ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایلفہ پارٹیکلز ایمیٹ ہو رہے ہیں نکل رہے ہیں ٹھیک ہے کہاں سے یہ پولونیم کا آپ نے source لیا ہوا یہاں سے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی آپ کو lead block نظر آ رہا ہے lead block ہم اس لئے use کر رہے ہیں تاکہ ایلفہ پارٹیکلز جو ہیں وہ penetrate نہ کر سکیں اب دیکھیں یہاں پر ہم نے صرف space provide کی ہوئی ہے تو یہی سے وہ pass کر رہے ہیں یہی پہ produce ہو رہے ہیں سامنے آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ بریلیم target رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جب ایلفہ پارٹیکل یہاں پر آ کر ٹکرا رہے ہیں بریلیم target سے ٹھیک ہے تو یہ کس میں convert ہو جائے گا کاربن میں اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہاں پر یہ neutrons emit ہو رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ سامنے ہم نے ایک charge detector رکھا ہوا ہے جو کہ ان کو basically neutrons کو collect کرے گا اور ان پر identify کرے گا کہ ان پر کون سا charge ہے charge ہے بھی یا نہیں بھی تو وہ ہم نے already discuss کر لیا کہ charge detector نے ان کو neutral show کیا مطلب کہ کوئی charge نہیں تھا ان کے اوپر ٹھیک ہو گیا جی یہ تو تھا آپ کا لیکچر discovery of neutrons کا experiment hopefully آپ کو بہت اچھے سے clear ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگوں کے mind میں کوئی question ہے کوئی confusion ہوتی ہے then آپ نیچے comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے then چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو like کر دیا کریں